کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو بہ کر سمدر کے کنارے ایک آئیلنڈ پر آ گئی تھی اس لڑکی کا نام جین تھا جین کے ساتھ اس کا ایک فرنڈ جس کا نام بریٹ تھا وہ بھی بہ کر کنارے تک آ گیا تھا لیکن جین جب اس کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کافی بری طرح سے جکمی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی سانسیں بھی بند ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر جین گھپرا جاتی ہے جس کے بعد جین اس کی پاڈی کو وہیں پر چھوڑ کر آئیلنڈ کو دیکھنے لگی لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا وہ آئیلنڈ پوری طرح سے سنسان تھا یعنی کہ اب جین وہاں پر فس چکی تھی پھر جب وہ آئیلنڈ کے کچھ اندر جاتی ہے تو وہاں پر اسے ایک بیگ ملتا ہے جس میں ایک والیٹ اور کچھ بچوں کے سمان تھے جین کو اس بیگ میں ایک نور بھی ملتا ہے جس میں 1994 کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی جس سے جین کو پتا چلتا ہے کہ شاید بہت سالوں پہلے اسی کی طرح کوئی اور بھی فس گیا ہوگا لیکن اب وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے جین کو اس بیگ میں ایک مارچس بھی مل جاتی ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے بعد جب وہ سماندر کے کنارے پر جاتی ہے تو اسے وہاں پر گرا ہوا ایک بڑا سا پیڑ دکھتا ہے جس میں ایک بڑا سا ہول تھا یہ دیکھ کر جین کو آئیڈیا آتا ہے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے اس ہول کا استعمال کر سکتی ہے اس ہول میں چھپ کر وہ آرام سے اپنی رات کو گجارتی ہے اگلی صبح جب جین اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سماندر کے کنارے پر کئی ساری مچھلیاں آئی ہوئی تھی جس میں ایک بیبی شارپی تھی جس کا شریعت آدھا کھایا ہوا تھا اس کے بعد جین اپنے کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں لے لیتی ہے تب ہی جین کی نظر ایک جگہ پر پڑتی ہے جہاں پر کچھ لوگوں کو دفن کیا گیا تھا یہاں پر تین قبریں تھی جینے دیکھ کر جین بھی اپنے دوست کے لیے ایک قبر کھوتی ہے جس میں وہ اپنے مرے ہوئے دوست کو دفن کر دیتی ہے کیونکہ بریٹ کی باڈی اب سڑ رہی تھی لیکن اگلے دن جین جب اس آئیلین کا چکل لگا رہی تھی تب وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے بریٹ کی باڈی کو اس کے قبر سے نکال کر اسے آدھا کھا لیا ہے یہ دیکھ کر جین کافی گھبرا جاتی ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر یہ کام کون کر سکتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ کام جرور کسی جنگلی جانور نے کیا ہوگا جین کو لگتا ہے کہ اب اسے بھی جنگلی جانور سے خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے جین ایک لکڑی کو نکھیلہ کر کے اپنے لیے ایک آجار بنا لیتی ہے اس کے بعد وہ جنگل کے باہر بیٹھ کر اس جانور کا انتظار کرنے لگتی ہے لیکن انتظار کرتے کرتے اب رات ہونے لگی تھی اور نا چاہتے ہوئے بھی جین کی آنکھ لگ جاتی ہے لیکن جین کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جانور رات پر کہیں بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی وہ بچی ہوئی ٹیڈ پوڈی کو کھانے واپس آیا اگلی صبح جین کو سمندر میں تیرتا ہوا ایک سوٹکیس دکھائی دیتا ہے جین سوستی ہے کہ شاید اس میں جین کی ضرورت کی کچھ زمان ہو سکتے ہیں اس لیے وہ سمندر میں جاتی ہے اور تیر کر اس سوٹکیس کو لے لیتی ہے لیکن جین کو پانی کی اندر کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا جب وہ نیچے جا کر دیکھتی ہے تب اسے وہاں پر ایک بڑا سا ہول دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہو گئی تھی جین کو لگا یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے وہ جلدی سے باہر آ گئی جین کو لگا کہ اب پانی میں جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے اس لیے اب وہ دوبارہ پانی میں نہیں جائے گی جس کے بعد جین سوٹکیس کو کھولتی ہے اس میں اسے سوس اور کچھ کپڑیں ملتے ہیں یہ دیکھ کر جین کو تھوڑی سے خوشی ہوئی اور وہ جلدی سے ان کپڑوں اور سوس کو پہن لیتی ہے کچھ دیر بعد پھر سے رات ہو گئی تھی جین کو اس بیک میں سے ایک والٹ ملا تھا جب وہ اسے چیک کرتی ہے تو اسے کچھ فوٹوس ملتے ہیں اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک فیملی چھٹیاں بیتانے آئی تھی جن میں ایک کپل اور ان کے دو بچے تھے تب ہی جین کے اوپر سے ایک پلین گجرتی ہے یہ دیکھ کر جین لیئر گن چلاتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پلین تب تک جا چکا تھا تب ہی جین دیکھتی ہے کہ اس لیئر گن کی بولیٹ نیچے آ رہی ہے یہ بولیٹ جیسے ہی نیچے گرتی ہے تب ہی وہاں پر ایک کریچر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر جین کافی خبرا جاتی ہے اور تورانت آئیلین کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور کہیں جا کر چھپ جاتی ہے لیکن یہ کریچر اسے دھومتے ہوئے وہاں تک پہنچ چکا تھا لیکن جین کو وہ پکڑ نہیں پاتا اور کچھ تیر بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اب جین کو پتا چل چکا تھا کہ اس آئیلین پر کوئی جنگلی جانور نہیں بلکہ ایک خطرناک مانسٹر ہے اب جین اور پیچھاتا ڈر گئی تھی کیونکہ وہ کسی چنگلی جانور سے تو لڑ سکتی ہے لیکن اب وہ اس مانسٹر سے کیسے لڑے گی اگلی صبح جین پھر سے اس فیملی کی تصویروں کو دھیان سے دیکھتی ہے یہ ساری فوٹوز اسی آئیلین پر لی گئی تھی تب جین کو ایک فوٹو میں پیچھے دو چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی کریچر ہے جسے اس نے کل دیکھا تھا اور شاید اس فیملی کو بھی اسی کریچر نے مار ڈالا ہوگا یہ دیکھ کر جین اب اس آئیلین سے کسی طرح سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں جین کو کافی ڈر لگنے لگا تھا اس کے بعد وہ سوٹکیس کو کھولتی ہے اور اس میں سے ایک لائف چیکٹ کو پہن لیتی ہے تاکہ وہ تیر کر یہاں سے نکل پائے جس کے بعد وہ سوٹکیس میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ سوٹکیس پلٹ جاتا ہے جسے دیکھ کے جین کو لگتا ہے کہ اس طرح سے تو وہ دور تک نہیں جا پائے گی اس لئے اب کوئی اور طریقہ اپنا نہ ہوگا اب پھر سے جین اسی آئیلین میں جاتی ہے لیکن اب اسے سب سے پہلے کریچر سے بچنے کے لیے کسی سرکشی چکہ کے تلاش کرنی تھی تب ہی اسے گیرا ہوا ایک بڑا سا پیلڈ دکھتا ہے جس میں ایک بڑا سا ہول تھا اس لئے آج رات کو وہ اسی پیلڈ کے اندر سونے کا پلان بناتی ہے جب رات ہوئی تو پھر سے وہ کریچر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کریچر اتنا چلاک تھا کہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ جین اس پیلڈ کے ہول میں ہی چھپی ہوئی ہے وہ مانسٹر اس پیلڈ کو توڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے توڑ نہیں پاتا اور کئی بار کوشش کرنے کے بعد تھک ہار کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح جین جب اس پیلڈ سے باہر نکل دی ہے تب دیکھتی ہے کہ اس مانسٹر نے اس پیلڈ پر اتنے وار کیے تھے کہ پیلڈ ٹوٹ گیا تھا اس لیے اب جین اس سے بچنے کے لیے ایک نیا پلان تیار کرتی ہے وہ سمندر میں جا کر کچھ چھوٹی مچھلیاں گراتی ہے جس سے وہ ایک بڑی مچھلی کو پکڑ سکے کچھ دیر بعد جب اسے ایک بڑی مچھلی مل گئی تب جین اس مچھلی کو لے جا کر ایک پیلڈ سے ٹانکر لٹکا دیتی ہے جین کا پلان یہ تھا کہ جب وہ کریچر آئے گا تو اس مچھلی کو کھا کر وہاں سے چلا جائے گا اور جین کی جان بچ جائے گی اور جین کا یہ پلان کام بھی کر گیا اگلی صبح جین دیکھتی ہے کہ وہ کریچر یہاں پر آ کر اس بڑی سی مچھلی کو کھا گیا تھا اس لیے آج رات تو وہ بچ گئی لیکن اگلی رات وہ کیسی بچے گی کچھ دیر بعد جین کی نظر سمندر کے کنارے پر پڑتی ہے جہاں پر ایک بوڈی تیرتے ہوئے آ رہی تھی جین فوراں دوڑ کر اس بوڈی کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈیڈ بوڈی کافی سر چکی تھی یہ دیکھ کر اس کے من میں ایک آئیڈیا آیا جین آج کے دن اس ڈیڈ بوڈی کو ہی اس پیر سے لٹکا دیتی ہے تاکہ وہ کریچر آ کر اس ڈیڈ بوڈی کو کھائے اور یہاں سے چلا جائے اب جین کے لیے یہاں پر ایک ایک دن جینا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا تھا آج رات کے لیے جین اپنی لیے ایک گڑھا بناتی ہے جس میں جا کر وہ چپ جاتی ہے پھر جب کچھ رات ہوئی تب وہ کریچر پھر سے وہاں پر آیا آج جین اس کریچر کو پہلی بار پوری طرح سے دیکھتی ہے وہ کریچر کافی بڑا تھا اس لیے جین اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے وہ کریچر آ کر اس ڈیڈ بوڈی کو کھانے لگا لیکن شاید اسے جین کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا اس لیے آج وہ یہاں وہاں گھومنے لگا جین کو اوپر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی اس لیے وہ جب اوپر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے تب اسے اس کریچر کا پیر دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر جین کافی گھبرا گئی تھی لیکن وہ کسی طرح سے خود کو شانت رکھتی ہے جس کے بعد کریچر وہاں سے چلا گیا اگلے دن جین کو اپنی لیے ایک سرکشت جگہ کی تلاش تھی کیونکہ وہ جمین پر رہی تو آج نہیں تو کل وہ کریچر اسے پکڑ ہی لے گا اس لیے وہ اپنی لیے ایک جھولے کو تیار کرتی ہے تاکہ وہ اتنی اونچائی پر رہے کہ کریچر اس تک نہ پہنچ سکے آج رات کو وہ اس جھولے میں ہی چھپ جاتی ہے اب جب رات ہوئی تب وہ کریچر پھر سے یہاں پر آ گیا لیکن آج بھی اسے جین کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور جین اسے دکھ بھی گئی جس کے بعد وہ جھولے والے پیڑ کو جو جوڑ سے ہلانی لگتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ جھولا ٹوٹ بھی گیا اور جین نیچے گر گئی وہ مانسٹر جین پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن جین اپنی جان بجا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی جین دیکھتی ہے کہ وہ کریچر جمین سے چادہ تیس تو پانی میں تیر سکتا ہے یعنی کہ جین اگر پانی میں بھی چھپنے گئی تو بھی بچ نہیں سکتی وہ مانسٹر بڑی ہی تیجی سے جین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جین اپنے اس لکڑی کے آجار کو کریچر کے پیٹ میں گھوسا دیتی ہے لیکن وہ کریچر جین کو اٹھا کر پانی میں فیک دیتا ہے جس کے بعد جین کسی طرح سے خود کو سنبھالتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ کریچر وہاں سے جا چکا ہے یہ دیکھ کر وہ پانی سے نکلتی ہے اور ایک پیڑ پر جا کر چڑ جاتی ہے اس کے بعد جب اگلی صبح ہوتی ہے تو جین دیکھتی ہے کہ اس کا پیر اب کافی جکمی ہو چکا تھا جس کے بعد وہ خود کو صاف کرنے کے لیے سمندر میں جا کر نہانے لگی کچھ دیر بعد جین کو سمندر میں ایک رافٹ بورٹ تیرتے ہوئے نظر آئی جس میں اس کے دو دوست تھے جو کسی طرح سے سروائیو کر کے یہاں تک پہنچ گئے تھے ان کا نام لوکاس اور میاں تھا انہیں دیکھ کر جین بہت خس ہوتی ہے جین کئی دینوں بعد جندہ انسان سے مل رہی تھی جس کے بعد جین انہیں کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں دیتی ہے کیونکہ کئی دینوں سے وہ دونوں بھوکے تھے جس کے بعد جین انہیں اس کریچر کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس آئیلنڈ سے نکلنا ہوگا کیونکہ وہ بھی یہاں پر سات دینوں سے فسی ہوئی ہے اور کسی طرح سے اپنی جان بچا رہی ہے لیکن لوکاس اور میاں جین کی باتوں پر یقین نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ جین یہاں پر رہ رہ کر بور ہو گئی ہے اس لیے جھوٹی کہانی بنا رہی ہے تاکہ وہ یہاں سے نکل پائے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دونوں کئی دینوں سے سمندر میں ہی بھٹک رہے تھے اور اب جا کر انہیں آئیلنڈ ملا ہے اس لیے وہ دونوں اب پھر سے پانی میں نہیں جانا چاہتے انہیں یقین دلانے کے لیے جین انہیں وہ تصویر بھی دکھاتی ہے جس میں ورک ریچر بھی صاف صاف دکھائی دی رہا تھا لیکن وہ دونوں جین کی بات مارنے کو تیار نہیں تھے اس لیے جین پلاننگ کرتی ہے کہ وہ ان دونوں سے چھپ کر رافٹ لے کر یہاں سے بھاگ جائے گی جس کے بعد جین اسی رات کو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جین وہاں سے بھاگتی اس سے پہلے ہی وہ دونوں اسے پکڑ لیتے ہیں اور میا جین کے سر پر بہت تیج اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے جین بھی ہوش جاتی ہے کچھ دیر بعد جب جین کی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ اسے میا اور لوکس نے باندھ کر رکھا ہے تاکہ وہ پھر سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے لیکن اب رات ہو چکی تھی اور مانسٹر کے آنے سے پہلے جین کو چھپنا تھا اس لیے جین ان سے کہتی ہے کہ وہ لوگ اسے کھول دیں پر لوکس اور میا اس کی ایک بات نہیں سنتے کچھ دیر بعد میا اس آئیلینڈ پر گھومنے کیلئے چلی جاتی ہے اور لوکس جین کے پاس رکھ کر اس کے اوپر نظر رکھتا ہے دوسری طرف میا سمندھر کے کنارے پر پہنچ گئی تھی تب ہی وہ کریچر پانی سے نکل کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے میا کے چلانے کی آواز سن کر لوکس ٹورنٹ وہاں پر جاتا ہے لوکس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ کریچر میا کو پانی کے اندر کھیچ لے جاتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اب جا کر لوکس کو جین کی باتوں پر یقین ہوا وہ بھاگ کر ایک پیڑ پر چڑ گیا اور رات بھر اسے پیڑ پر ہی رہا لوکس اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ صبح کو بھی اس پیڑ سے اترنے کا نام نہیں لی رہا تھا یہ دیکھ کر جین اسے سمجھاتی ہے کہ یہ کریچر صرف رات کو ہی آتا ہے یہ سن کر لوکس کی جان میں جان آئی اور وہ اس پیڑ سے نیچے اتر گیا اس کے بعد جین لوکس سے کہتی ہے کہ انہیں اس آئیلنڈ سے جل سے جل نکلنا ہوگا جس کے بعد وہ دونوں میر کر مچھلیاں کوکوناٹ اور جتنا بھی ہو سکتا تھا اپنی ضرورت کی سمانوں کو اس بوٹ میں رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ جادہ سے جادہ سمندر میں سروائیو کر سکیں جین اپنی فلیر گن کو بھی اپنے ساتھ ہی لے لیتی ہے تاکہ وہ کسی بوٹ یا پلین کو دیکھ کر ہیلپ مانگ سکے لوکس اب بھی کافی ڈرہ ہوا تھا یہ دیکھ کر جین اسے سمجھاتی ہے کہ وہ کیجر ہم پر صرف رات میں ہی آٹیک کرتا ہے اور رات ہونے تک ہم اس آئیلنڈ سے دور چلے جائیں گے جین جا کر جب اس کرافٹ میں بیٹھتی ہے تب اسے کرافٹ میں بہت سارا کھون فیلا ہوا دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان پانچ دنوں میں سروائیو کرنے کے لیے ان دونوں نے کسی انسان کو مار کر کھایا ہوگا لیکن جین کے پاس ان سب باتوں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا اس لیے جلدی سے جلدی وہ دونوں کرافٹ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی گئے تھے تب ہی لوگوز کو پانی میں وہ کریچر دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی گھپرا جاتے ہیں وہ کریچر کرافٹ کے چاروں طرف کھومنے لگتا ہے اور کچھ دیر میں کرافٹ کو چیر کر ان پر اٹیک بھی کر دیتا ہے اب وہ دونوں بری طرح سے ڈر گئے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے لوگوز فریر گن سے اس کریچر پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس کریچر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ کریچر جین کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے تب ہی جین اپنے بنائے ہوئے ہتھیار سے اس کریچر پر کئی بار اٹیک کرتی ہے تب ہی لوگوز جین کو بچانے کے لیے پانی میں کود گیا لیکن وہ کریچر جین کو چھوڑ کر لوگوز کو پکڑ لیتا ہے اور اسے سیدھا لے کر اپنے ہول کے اندر چلا جاتا ہے لوگوز کے جانے کے بعد اب جین کچھ نہیں کر سکتی تھی اس لیے وہ فریر سے تیر کر آئیلین پر پہنچ جاتی ہے اب اس کریچر نے جین کے دوستوں کو بھی مار دیا تھا اس لیے اب جین کافی زیادہ گصے میں تھی اس لیے اب وہ اس مانسٹر کا سامنا کرنے کا پلاننگ کرتی ہے جین مجبوت لکڑیوں سے نوکیلی اوجار بناتی ہے لیکن وہ اوجار اتنے مجبوت نہیں تھے کہ اس مانسٹر کا سامنا کر سکے اس لیے جین ان قبروں کو کھوٹ کر ان کے کنکال نکالتی ہے اور ان کی ہڈیوں کو نوکیلا کر کے کافی نوکیلے اوجار بنا لیتی ہے جو کافی مجبوت تھے لیکن اتنا بھی کافی نہیں تھا اس لیے جین ایک ایسا ٹرپ تیار کرتی ہے جس میں وہ اس مانسٹر کو فضا کر جلا سکے تاکہ جب جین اس پر اٹیک کرے تو وہ مانسٹر کمجور ہو چکا ہو اب شام ہوتے ہوتے جین پوری طرح سے تیاری کر چکی تھی کچھ دیر بعد جب رات ہوئی تب وہ کریچر پھر سے آیا جیسے ہی وہ کریچر جین کے بنائے ہوئے ٹرپ میں داخل ہوا جین ان جھاڑیوں میں آگ لگا دیتی ہے اور مانسٹر وہیں پر جلنے لگتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر جین اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے اس مانسٹر پر اٹیک کرنے لگی کچھ دیر میں وہ مانسٹر کافی گھائل ہو چکا تھا لیکن اب بھی وہ کافی جاتا طاقتور تھا اس لیے وہ جین کو پکڑ لیتا ہے جین پھر سے کسی طرح سے جین بجا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن جین بھاگ کر جاتی بھی کہاں وہ مانسٹر پھر سے جین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا لیکن اب تک وہ مانسٹر ادمرہ ہو چکا تھا اس لیے وہ پھر سے جین پر اٹیک کرتا اس سے پہلے ہی وہ جمین پر گر گیا یہ دیکھ کہ جین اس کے پاس گئی وہ مانسٹر ابھی بھی جنتا تھا جس کے بعد جین اپنے ہتھیاروں سے تب تک اس مانسٹر پر اٹیک کرتی ہے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اور آخر میں وہ اس مانسٹر کا گلہ کار دیتی ہے جین اپنی سٹوری کی ہیرو تھی اس میں ایک سروائیول سکل تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئی اور مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے مانسٹر کے جلنے کی وجہ سے آئیلین پر آگ لگ چکی تھی جسے دیکھ کے شاید کوئی آئیلین کی طرف آئے اور جین کی جان پچ جائے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس لائک کر دیں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں تھانکیو فر ووچنگ